ہیلو سن مون اینڈ رائزنگ لیبراز ویلکپ ٹو مائز چینل ریم ٹیروٹ یہ آگے پرسن کی کرنٹ پیلنگ کے حوالے سے ریڈنگ ہے ٹائم لیس کلیکٹیف میسج ہوگا ٹائم لیس مینز جب بھی آپ اس میسج کو دیکھیں کہ آپ سے ریزنید کرے گا آپ میرے دوسری ٹائم لیس میسج اس پر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اپنی زوڈیاک سائن کے حساب سے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں میرے دوسری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ مجھ سے پرسن رنگ چاہیے تو بھی آپ مجھ سے میرے انسٹرگرام پر کانٹک کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کو فالو کریں فالو کریں فالوائز سیشن and please subscribe my channel if you're new so let's see what is coming for you آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگ کی کرنٹ فیلنگ کیا ہیں for you or libra's partner current feelings for libra's libra's vs current feelings for libra's okay underneath آپ کے پاس star justice queen of swords تو یہاں پر آپ کے پرسن جو ہیں وہ definitely آپ سے ہی ڈیل کریں libra کا سائن ہے یہاں پر ایکویریز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پرسن بٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پرسن جسٹس چاہتے ہیں ہیل کرنا چاہتے ہیں سیچویشنز کو اور وہ بہت زیادہ hopeful ہیں کہ بیلنس آئے گا جسٹس آئے گا اس ریلیشنشپ میں وہ آپ سے کمیونکیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں after this break up وہ جسٹس کرنا چاہتے ہیں after this break up وہ جسٹس کرنا چاہتے ہیں اور ہیل کرنا چاہتے ہیں اس ریلیشنشپ کو ان کی ڈیزائر ہے کہ ہیل ہو جائی یہ ریلیشنشپ آپ کا اور ان کا سو لیٹس سی کہ ایڈر میسیجز کیا ہیں یہاں پر کانفلیکچال انرڈی ہے five of wands ہرمیٹ اس کو کراس کر ہے ہرمیٹ means کہ کچھ کانفلیکچ ہیں ان کے اڈڈڈڈ کے اس محول میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انٹرفیئر کرتے ہیں اس ریلیشنشپ میں جس کی وجہ سے بریک اپ سیچویشن ہوئی اور لیکن اس وقت وہ وزڈم گین نہیں کر پارے جو ان کو وہ گین کرنا چاہتے ہیں مطلب ان کو تھوڑی سی کلاریٹی نہیں ہے یا وہ کوئی سو سمجھ کے فیصلہ نہیں کر پارے ہیں ان کو فیصلہ لینا کوئی کوئی میچور فیصلہ کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ اس وقت میں لگ رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کے ان کے فیصلہ میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی صحیح ڈیسیجن لینا اس وقت تھوڑا سا impossible ہے یا challenging ہے وہ چاہتے ہیں ریونین آپ کے ساتھ یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک سیم پیچ پر آئے ہیں اور like میوچول اگریمنٹ چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے لئے فائٹ کر رہے ہیں تو اس میں وہ اپنے گھر والوں کی اپنے اٹھگٹ کی لوگوں کی میوچول ایگرمنٹ چاہتے ہیں اس ریلیشنشپ میں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ریزولف ہو جائیں like وہ آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں with ریزولمنٹ اور وہ اس چیز سے بھی ڈیل کر رہے ہیں جو بھی رکاویٹ آرہی ہیں اس سے بھی ڈیل کر رہے ہیں اس لئے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک خورے سے کلوز آف ہے وہ اپنی فیلنگز کا اظہار ابھی کرنی پا رہے ہیں ان کے مائنڈ میں ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سوچا ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں like ایک انیشل سٹیپ تو وہ لینا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ جو بھی کوڑ بیہیویر ان کا رہا تھا پاسٹ میں وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور بیلنس لانا چاہتے ہیں آپ کو جسٹیس دینا چاہتے ہیں اور ہیلنگ چاہتے ہیں انہوں نے ان کے مائنڈ میں یہ تھوٹس آنے لگی ہیں کہ ان کو اب اس ریلیشنشپ میں چیزیں ٹھیک کرنی ہے پہلے وہ کلوزڈ آف تھے اور ریونین بھی چاہتے تھے بہت وہ کلوزڈ آف تھے اب وہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بہت ابھی بھی سٹل انڈیسائیسیو ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو ان کا جو ڈیسیجن اس پہ بہت لوگوں کا انٹرپیرنس ہے تو اس کوئی ڈیسیجن خاص لے نہیں پا رہے ہیں سو لیکسی کے ان کے لئے ایڈوائز کیا اس ٹائم پر لیبریس کے پرسن کے لئے ڈیوائن کی ایڈوائز ہیں ریلیز تو آپ کو ریلیز کرنا گا ان کو ریلیز کرنا گا وہ چیز جو ان کو روک رہی ہے آپ کی در ریلیز مینز ہیل کریں ان چیز کو چھوڑ دیں پاس میں چھوڑ دیں ہیل کریں کنفیوز جن وہ بہت لے رہے ہیں اس وقت کنفیوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں کنفیوز ان کو کیا جا رہا ہے ان کے ایڈوائیٹ کے لوگ ان کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ ڈیسیجن لینا بہت زیادہ ہے ان کے مائنڈ میں انسیکیوریٹی بھی ڈالی جاری ہے وہ تھوڑی سے کلوز آف اس لیے بھی ہیں کہ ان کے مائنڈ انسیکیوریٹی ڈالی جاری ہے کہ پتہ نہیں یہ ریلیشنشپ ٹھیک چلے گا جیسے پاس میں ہوا دوبارہ نہ ہو اس طرح کی بات ان کے مائنڈ میں ڈالی جاری ہے ایکسپینشن تو وہ اپنی سوچ ان کو بڑھانی کی ضرورت ہے ان کو اپنے جو لوگ ہیں جن سے وہ مشورے لے رہے ہیں ان سے ہٹ کے دوسروں سے بھی مشورے لینا چاہیے جیسے کہ دیوائن ہیلپ لینی چاہیے اور یا کوئی سپریچول پرسن ہے اس سے ہلپ لیں بزرگ سے ہلپ لیں تو ضرور وہ کامیاب ہوگی اس وقت ان کو ڈیسیجر لینے میں کامیاب ہوگی بڑ وہ تھوڑا سا گریف میں ہے یہاں پر تھوڑا سا انہیں دکھ ہے پریشانی ہے گریف ہے تو اس سے نکل نا چاہتے ہیں نکلنے کی ضرورت ہے اس سے نکل کے اس کو ریلیز کریں اس گریف کے جو فیلیمز ان کے اندر ہے اس سے دکھ کی پریشانی کی اس سے ریلیز کریں آپ کو اپنے سوچ کریں کہ وہ کس سے اچھا مشورہ انہیں مل سکتا ہے پھر وہ ڈیسیجن پہ آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ایڈگر دینا چاہتے ہیں آپ کو ان کا next action ہے کہ آپ کو کمیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ریسٹرکشن تھوڑی سی نہیں بہت ریسٹرکشن ہیں تھرڈ پاری ان والمیٹ ان کی فیمیلی بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک انہیل اور بہت جاتا کنٹرول ان وائیمیمینت ہے تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور لٹری یہ کوئی نیکیٹیو انہیل کا انفلوئنس ہو سکتا ہے جس کے جیسے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے کمیونی کرنے کی کوشش کریں پہلے انیشیئیٹ لیں کہ پہلے آپ سے بات چیت کریں وہ اپنے اپنے سٹرنث میں آرہے ہیں انہیں سٹرنگ ہونی کی زورت ہے یہاں وہ ڈیوائن ہیل پہ بھی لے رہے ہیں کوئی انجل ہے آئی تینک سو جو جس کے مطلب سے وہ تھوڑسے سٹرنگ ہوں گے اور اس نیگیٹیویٹی سے نکلیں گے نیگیٹیویٹی 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 بات کرنا چاہتے بات کر کے وہ اس کے بعد ہی کوئی انیشل سٹپ لیں گے آپ کی طرف ادرویس وہ ابھی اس نیگیٹیویٹی میں ہیں اور اس نیگیٹیویٹی سے انہیں ریلیس کرنے کی ضرورت ہے so that was your reading if it resonates you let me confirm in a comment below like my video subscribe me chan thanks for watching